آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جنگ خیبر کی بات کریں گے کہا جاتا ہے کہ خیبر مدینہ سے کم از کم پین سو بیس کلومیٹر دور واقعہ ہے اس زمانے میں یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا اور یہاں پر جو ایک میجر پیداوار تھی وہ خجوروں کی تھی اور یہودیوں کا بہت بڑا مرکز رہا ہے خیبر کا علاقہ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے ادھا مالدار تھے جنگجو تھے اور ان کو اپنی ان تمام طاقتوں کے اوپر بہت ناز تھا مگر اس فخر اور ناز کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں جو ایک سب سے بری خاصلت کہہ لیں وہ یہ تھی کہ یہ اسلام کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بترین دشمن تھے خیبر کے علاقے میں یہودی نے بہت سے مضبوط کلے بنا رکھے تھے جن میں سے کچھ کلوں کے اثار اب بھی نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آٹھ کلے بہت مشہور تھے مدینہ شریف سے جب یہودیوں کو نکالا گیا تھا تو ان میں سے بہت سے یہودی خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں تھی اس لیے انہوں نے تیاریاں شروع کی کہ یہ مدینہ شریف پر دوبارہ حملہ کریں گے اس کے لیے انہوں نے قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ شامل کیا قبیلہ غطفان بھی ایک جنگجو قبیلہ مشہور تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کی یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سو صحابہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار کیا اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے مدینہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن عرفتہ رضی اللہ عنہ کو افسر بنایا اور تین جھنڈے تیار کرائے گئے ایک جھنڈہ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو دیا ایک جھنڈہ حضرت ساد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور ایک جھنڈہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انعائت فرمایا گیا اور ازواج متحارات میں سے حضرت بی بی عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا نماز فجر کے بعد جب مسلمانوں کی فوج شہر میں داخل ہوئی تو یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ عنہ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتھر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہوتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشارہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت ہی بلند دوا سے نعرے تقبیر لگانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی بڑھتو تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے حضرت ابو موسیٰ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لحول ولا قوتہ اللہ باللہ کا وظیفہ پڑھ رہے تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ پتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور وہ کلمہ ہے لحول ولا قوتہ اللہ باللہ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا زخیرہ ایک قلعہ جس کا نام نام تھا اس میں جمع کر دیا اور فوجوں کو دو قلعوں میں کٹھا کیا جس میں ایک قلعہ کموس کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور مرحب یہودی جو کہ عرب کے پہلوانوں میں ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعہ کا رئیس تھا سلام بن مشکم یہودی جو کہ بیمار تھا لیکن وہ بھی قلعہ نتاتا میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا یہودیوں کے پاس تقریباً دیس ہزار فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے موجبان تھی سب سے پہلے قلعہ نام پر لڑائی ہوئی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے وہ شدید گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے تھک گئے اور قلعہ نام کی دیوار کے نیچے تھک کر سو گئے ایک یہودی جس کا نام کنانا بن عب الحقیق تھا اس نے ان کو دیکھا اور چھت کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا ہے جس سے ان کا سر کچھلا گیا اور وہ شہید ہو گئے قلعہ نام کو فتح کرنے میں تقریباً پچاس مسلمان زخمی ہوئے لیکن مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا اسی قلعہ کی جنگ میں حضرت اسود رائی کی شہادت بھی ہوئی ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کی کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو یہودی نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ سن کر ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملقات کا جذبہ پیدا ہوا یہ بکریاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعویٰ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عجر اور ثباب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نیمتیں ملیں گی تو انہوں نے فوراں ہی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں اب میں ان کو کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو کلے کی طرف ہاک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو یہ سب بکریاں خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گے چنانچہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ تھا کہ انہیں نے بکریوں کو کنکریوں مار کر ہاک دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں اور اس کے بعد حضرت اسود رائی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی اس فوج میں شامل تھے بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ عجر دیا گیا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے ملانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سہرانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور جنت میں اس کو دو بھورے ملیں گی حالانکہ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل نہیں کیا تھا نہ ہی ایک وقت کی نماز پڑی نہ ایک روزہ رکھا نہ اس کو حج اور زکاة کا موقع ملا مگر ایمان اور جہاد کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے خیبر والوں کی مدد کو ضرور آئیں گے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان ایک مقام جس کا نام رجی تھا وہاں پر اپنی فوجوں کا ہیڈ کورٹر بنایا یہی پر سب کے خیمے لگائے گئے تمام سمان یہی رکھا گیا عورتوں کو بھی یہی رکھنا گیا تھا اور یہی سے مسلمان فوجی نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملے کرتے تھے قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے بھی بہ آسانی فتح ہو گئے لیکن قلعہ کموس جو کہ بہت ہی مضبوط تھا اور محفوظ تھا یہاں پر یہودیوں کی بہت زیادہ فوجے تھی اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا اس لئے کئی روز تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کماند میں مسلمان فوج کو بھیجا جنہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ حملہ کیا لیکن یہودیوں نے قلعے کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی کی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعے کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور پھر رات ہو گئے تو مسلمان کی یہ فوج واپس آ گئے دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سرداری میں مسلمان فوج نے حملہ کیا لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی ہے اور محبوب بھی لوگوں نے وہ رات بہت استراب میں گزاری کہ دیکھئے کل جھنڈا کس کو دیا جاتا ہے انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ